روا سال حج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی اصل وجہ کیا روا سال حج کے دوران گرمی کے باعث جا بھاک ہونے والے حجاج کی تداد میں مزید اضافہ سعودی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روا برز حج کے دوران کم از کم تیرہ سو افراد ہلاک ہوئے ان ہلاکتوں کی اصل وجہ کیا بنی سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر ایسے افراد تھے جن کے پاس حج پرمٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے انہیں شدید گرمی میں طویل فاصلے پیدل تیک کرنے پڑے اور پرمٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پناہ گاہوں تک رسائی بھی حاصل نہ تھی سعودی وزیر سہت فہد بن عبد الرحمن نے کہا کہ دوران حج تقریباً پانچ لاکھ آزمین کو علاج فراہم کیا گیا اور ان میں سے ایک لاکھ چالیس ہزار وہ تھے جن کے پاس حج کے اجازت نامن نہیں تھے وزیر سہت کے مطابق اب بھی کئی افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ شنافت کے عمل میں تاخیر بھی اسی لئے ہوئی کیونکہ بہت سے جا بھاگ ہونے والے حاجیوں کے پاس کوئی شنافتی دستاویزات نہیں تھے دوسری جانب حج کے دوران ہونے والی امباد میں خصوصاً غیر ریجسٹرڈ حاجیوں کی حلاقتوں کے بعد مختلف ممالک کی جانب سے سخت اقدامات کیا جا رہے ہیں مصر نے سولہ سیاحتی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیے ہیں اور غیر قانونی طور پر حج پر لوگوں کو بھیجنے کے الزام میں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جا رہی ہے اردن میں بھی ٹریول ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے سعودی وزیر صحت کی جانب سے گرمی سے بچنے اور پانی کی کمی دور کرنے کی ہدایات کے باوجود بہت سے آزمین ہیٹ سٹریس اور ہیٹ سٹروک کا شکار ہو گئے